موسیقی مشیر محکومہ اخلیتی بہبود حکومت تلنگانہ نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ حج دو ہزار بائیس کے لیے نئی درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ بائیس اپریل مخرر کی گئی ہے میڈیا کے رمائنوں سے بات کرتے ہوئے ایک اے خان نے کہا کہ حج دو ہزار بائیس کے لیے حکومت سعودی عرب کی جانب سے گائیڈ لائنس کا اعلان کیا جا چکا ہے جس کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا نے پینسٹ برس سے کم آزمین حج سے درخواستیں طلب کی ہیں ایک اے خان نے بتایا کہ آزمین حج کا پہلا خافلہ جون کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب روانہ ہوگا حکومت سعودی عرب کے حکامات کے مطابق سرکلر نمبر بائیس کی روشنی میں آزمین حج کو جن خوائد پر عمل کرنا لازمی خرار دیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی ایک اے خان نے بتائی ہیں انہوں نے بتایا کہ آزمین حج اپنے موبائل سے ایچ سی او آئی کے ایپ سے بھی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں آزمین حج تین سو روپیہ ریجسٹریشن پیس کے ساتھ اپنے ڈیبیٹ کارٹ سے بھی پیس ادا کر سکتے ہیں انہوں نے مزید تفصیلات کے لیے حج کمیٹی کی ویب سائٹ www.hachcommittee.government.in یا پھر ہیلپ لائن نمبر پر ربض کرنے کی خواہش کی ہے اس پریس کانفرنس کے موقع پر بی شفیولا آئی ایف ایس ایگزیکیٹیف آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی عرفان شریف اسسٹینٹ ایگزیکیٹیف آفیسر حج کمیٹی وہ دیگر بھی موجود تھے سب سے پہلے رمضان کریم کی مبارک بات تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے جانب سے پیش کرنا چاہوں گا اس سال یعنی کہ دو ہزار بائیس کا حج سیزن جو ہے اس میں سنٹرل حج کمیٹی سے نئے انسٹرکشنز حاصل ہو چکے ہیں ان میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کیے گئے ہیں اس سے پہلے جو انسٹرکشنز تھے اگر اس سے ہم لوگ کمپیر کر کے دیکھیں تو کافی چینجز آئے ہیں سب سے پہلے سکسٹی فائیوئیئرز یعنی کہ پائن سٹھ سال سے زیادہ اموروالے جو بھی آزمین حج ہیں ان کی ایلیجیبلیٹی نہیں ہے یعنی کہ سکسٹی فائیوئیرز سے جو ایج زیادہ ہوتی ہے وہ اس سال حج کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں تو ان کی اپلیکیشنز بھی ایکسپ نہیں کی جائیں گے اور سعودی حکومت کے طرف سے جو یہ انسٹرکشن ہے کہ کسی حالت میں سکسٹی فائیو پلس کو نہیں لینا چاہیے یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے عالم بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کے لیے یہ انسٹرکشن ہے اور دوسری بات اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواتین آزمین حج ہوتے ہیں وہ سکسٹی فائیو کے کم ایج والے ہوتے ہیں اگر اگر ان کے مہرم سکسٹی فائیوئیرز سے ان کا ایج اور زیادہ ہے تو یہ جو ارجینل اپلیکیشن ہوتا ہے آزمین حج کا وہ بھی کینسل ہوتا ہے اگر آپ الڈی اپلائی کر لیے ہیں پھر بھی وہ اپلیکیشن کینسل ہو جائے گا مہرم بھی شرط یہ ہے کہ مہرم بھی سکسٹی فائیو سے کم ہونا چاہیے اور ساتھے ساتھ آزمین حج کا ایج بھی سکسٹی فائیو سے کم ہونا چاہیے یہ سب سے بنیادی چینج ہے اس سے پہلے جو انسٹرکشنز تھے اس کے مخابلے اور اس کے ساتھے ساتھ کیونکہ کووٹ کا سیچویشن تھا اس میں بہتری تو آئی ہے مگر یہ نہیں کہا سکتے ہم لوگ کے پورے طرح سے اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اس لیے ہی سعودی حج دیپارٹمنٹ کے جانب سے یہ انسٹرکشن بھی ہے کہ ڈبل ویکسینیشن جو سعودی میں ایکسپٹڈ ہیں ویکسینز یعنی کہ ہمارے پاس جو دو ویکسین ہی ایس کرے تھے ہم لوگ ادھر تیلنگانہ میں کو ویکسین تھا کو وشیل یہ دونوں ایکسپٹڈ ہیں اور اس کے آگے کوئی دوسرا کوئی دوسرا ویکسینیشن میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی کرے ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ویکسینیشن کرے ہیں تو اس کی الیجیبیلیٹی چک کرنا ہوگا آپ کو کیونکہ سعودی حکومت جو ویکسینز کو الوگ کرے گی اسی کے تحت ویکسینیشن ہونا چاہیے اور صرف وہ جو ویکسینیشن ہوتے ہیں آج میں نے حج کوئی وہاں پہ الوگ کیا جائے گا تو یہ ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے روانگی کے تین دن پہلے یعنی کہ سیونٹی ٹو آرز کے اندر آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کمپلسری ہے اس میں نگٹیو آنے کے بنیاد پر ہی یہاں سے روانگی ہوگی وہ تلنگانہ سٹیٹ ہرچ کمیٹی اس معاملے میں آپ کو گائیڈ بھی کرے گی ٹیسٹ بھی کروائے گی اور بھیجنا نہ بھیجنا یہ فائسلا بھی تلنگانہ ہرچ کمیٹی کے جانب سے وہ ٹائم پر ہوگا اس سے پہلے جب ہم لوگ اپلیکیشنز کالفار کرے تھے جب چار ہزار دو سو چوان اپلیکیشنز ہاسل تھے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو نیا گائیڈ لین جو آئے ہیں ایج لیمٹ کے وہ معاملے میں ہو یا مہرام اور ڈوسرے انسٹرکشنز جو ہیں اس کے بنیاد پر بہت سارے اپلیکیشنز کانسل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھے ساتھ اگر کوئی وائلنٹرلی لیے ویڈرہ کرنا چاہے اپلیکیشنز اس سے پہلے جو اپلائی کرے تھے وہ ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں یہ اپنی ذاتی طور پر اس کو ویڈرہ کر سکتے ہیں اگر الیجیبیلیٹی ہے پھر بھی آپ ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اور ایک بات بھی یہ ہے کہ پھر فریش اپلیکیشنز یعنی کہ پہلے کے اپلیکیشنز تو برخرار رہیں گے جو اس میں الیجیبیل ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اس کے ساتھے ساتھ اپلیکیشنز حاصل کرنے کا ڈیٹ اپلائی کرنے کا ڈیٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اپریل بائیس تک یعنی کہ آج اپریل دس تاریخ ہے گیارہ تاریخ ہے اور گیارہ دن کی محلت ہے آپ کو اس دوران آپ یہ الیجیبیلیٹی آپ چیک کر لینا چاہیے چیک کر لینے کے بعد میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک انکانات بھی ہیں وہاں سے سعودی حکومت کے طرف سے کہ آزمین حج جو نارملی ہندوستان کا کوٹہ ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار تک ہوا کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے دوسرے ملکوں کے لیے اپلیکیبل ہے وہاں بھی ہندوستان کے آزمین حج کے لیے بھی اس میں کٹوٹی ہو سکتی ہے 50% بھی ہو سکتا ہے 30% بھی ہو سکتا ہے یہ نمبر کیا ہے ہندوستان کے لیے نمبر کیا ہے اور اس میں تیلنگان حج کمیٹی کے لیے کتنے سلاٹس دیئے گئے ہیں اس کا انسٹرکشن ابھی حاصل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے گلشتہ سالوں میں جو نمبر ملتا تھا اس سے بھی کافی کم ہو سکتا ہے اس بار تو یہ ایک بات ہے اور اب یہاں سے جو روان کی ہے جون کے بیچ بیچوں بیچ یعنی کہ اراؤن ٹین ٹین وہ فکس ڈیٹ تو نہیں آیا ہے جو پہلی فلائٹ جون کے میڈل میں یہاں سے روان کی فلائٹ کی روانگی ہو سکتی ہے تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں کچھ پلان کر لینا ہے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ جون کے میڈل میں اگر آپ کا سیلیکشن ہو گیا سینٹرل ہج کمیٹی کے جانب سے تو آپ یہاں سے روانگی کے لیے جون میڈل کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ایک بات یہ ہے کہ یہ سارا اور بھی تفصیلات ہیں یہ سارے تفصیلات تیلنگانہ سٹیٹ ہج کمیٹی کا جو ویب سائٹ ہے اس میں سارا انفرمیشن موجود ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں پر ایک ہیلپ لائن بھی چل رہا ہے جس کا نمبر ہے لینڈ لائن نمبر ہے یہ 23298793 یہ نمبر پر آپ اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر ایک انکویری کاؤنٹر بھی ہے جہاں پر آپ ہیدر آباد کے ہیں یا آسانی سے آ سکتے ہیں یہاں تک حج ہاؤس تک تو یہاں کے حج کمیٹی کے کاؤنٹر پر بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں